پنجاب کے پاپلر سنگر صدھو موسیوالا کی ہتیا کر دی گئی ہے یہ انسیڈنٹ تب ہوا جب وہ منسہ جا رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ کالی گاڑی میں بیٹھ کر دو ہتیا رہے آئے جنہوں نے ایک کے بعد ایک تیس فائر کے راؤنڈ کیے صدھو موسیوالا پر اور اس دوران انہیں کئی ساری گولیا لگی صدھو موسیوالا کو ترند ہسپٹل لے جایا گیا لیکن ہسپٹل لے جاتے ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی اپچار کے دوران ہی صدھو موسیوالا کو چوکا دینے والی بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ انہیں اتنے سمیع سے پنجاب گورنمنٹ دوارہ سیکیورٹی دی گئی تھی اور کل ہی ان کی سیکیورٹی ہٹائی اور آج ان کی ہتیا کر دی گئی انہوں نے سیکیورٹی مانگی تھی کیونکہ انہیں کئی سارے سنگٹھنوں سے دھمکی آتی تھی ڈیک تھریٹس آتے تھے یہی کارن ہے کہ پنجاب سرکار نے انہیں سیکیورٹی دے رکھی تھی لیکن حال ہی میں پنجاب کے نئے سی ایم بھگوان مان نے کئی وی آئی پی لوگوں کی سیکیورٹی ہٹائی یہ کہتے ہوئے کہ سیکیورٹی میں بہت پیسہ خرج ہوتا ہے اور ان لوگوں کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے تب کل ہی سیدھو موسے والا کی بھی سیکیورٹی ہٹائی گئی اور آج ان کی ہتیا ہو گئی تو کہیں نہ کہیں اپوزیشن جو ہے اسے آپ گورنمنٹ کی نیگلیجنس بھی مان رہی ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ کچھ ہی سمیں پہلے سیدھو موسے والا نے ایسکیپ گوٹ نام کا ایک گانہ بنایا تھا یہ آپ پارٹی پر ہی آدھاری تھا اور اس دوران انہوں نے آپ پارٹی پر کئی سارے کٹاکش کسے تھے جس میں انہوں نے آپ پارٹی والوں کو گردار تک کہا تھا پنجاب انڈسٹری پوری شوق ہو چکی ہے اس کے علاوہ پولیٹکس کے گلیاروں میں بھی ہلچل مچی ہوئی ہے کیونکہ سیدھو موسے والا کچھ ہی سمیں پہلے منسا سے ہی کانگریس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑے تھے لیکن ہار گئے اور ہرانے والا آپ پارٹی کا ہی تھا ایسے میں منجندر سنگھ سرسا نے کہا ہے کہ پنجاب سرکار کی یہ نیگلیجنس ہے اور بھگوان مان کے خلاف نیگلیجنس کی ایف آئی آر کرنی چاہیے ان کے خلاف معاملہ بک کرنا چاہیے سیدھو ایک بہت ہی بہترین سنگھر تھے صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ فورن میں بھی وہ پاپلر تھے اور ان کی اس ہتیا کی گھٹنا نے سب کو شوق میں ڈال دیا ہے سیدھو ایک بہترین سنگھر تھے